ناظرین جب قیامت بہت قریب ہوگی اور سورج مغرب سے نکلے گا تو اسی دن یا اسے اگلے دن مکہ کا پہاڑ کوہ تور پھٹ جائے گا اور اس پہاڑ میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی اسی طرح کوہ تور کے پھٹنے کے بعد اس سے ایک جانور نکلے گا جسے دعبت الارض کہا جاتا ہے اس جانور کی لمبائی ساٹھ گز ہوگی حضرت علی کا فرمان ہے کہ اس کے بال ہوں گے داڑی ہوگی مگر دم نہ ہوگی یہ گھوڑے کی رفتار سے پہاڑ سے نکلے گا اور تین دن بعد اس کا تیسرا حصہ باہر نکلے گا اس جانور کا چہرہ انسان کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح سنگ بارہ سنگے کی طرح اور اس کے ہاتھ بندر کی طرح کے ہوں گے یہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا اور اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی یہ لوگوں کے چہرے پر نشان لگائے گا جس شخص کی چہرے پر انگوٹھی سے نشان لگائے گا وہ کافر ہوگا اور اس کا جسم اور اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا اور جس شخص کے چہرے پر عصا سے نشان لگائے گا وہ شخص مومن ہوگا اس کا چہرہ اور جسم روشن ہو جائے گا اللہ پاک ہم سب کا شمار مومنوں میں فرمائے آمین